اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر نائنٹی تو نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب نے بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں تحریک ادم اعتماد کا مصودہ تیار کر لیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں سیاسی ادم استحکام ہے بے یقینی ہے اور خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے اور موجودہ جو وزرعظم ہیں وہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں لہذا اس پہ اب ضرور ہے کہ پھر سے اعتماد کا ووٹ لیا جائے یا پھر وزرعظم اپنا اعتماد ظاہر کریں اس سے متعلق آج مفصل بات کریں گے دوسری جانی ملاقاتوں کو سلسلہ بھی جاری ہے اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان اور عاصف زرداری کے درمیان ملاقات جاری ہے قاف لیگ توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے کل تک یہ سمجھ آ رہی تھی کہ مسلم قاف کی ڈیریکشن کلیر ہے کہ وہ اپنا وزر حکومت کے پلڑے میں ڈالیں گے لیکن اب پھر کچھ ایک ابحام پھر سے جن ہم لے رہا ہے یہ ملاقاتیں اور ان ملاقاتوں کا نتیجہ تحریک اعتماد کے لیے جو کاوشے ہو رہی ہیں سوال یہی ہے کہ کیا اپوزیشن تحریک اعتماد کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اس پر مفصل بات کریں گے ارشاد صاحب جو اس وقت محول ہے اور اس سارے محول میں مسوودہ بھی اب تیار کر لیا گیا ہے یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ لوگ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہیں اتحادی اگر ساتھ نہیں بھی آتے تو یہ ٹاسک آسان ہے اپوزیشن کے لیے ارشاد صاحب دیکھیں میرے اطلاع کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے تجویز آئی ہے میانوہ عشیب صاحب کو بھی اور غالباں پیپلز پارٹی کو بھی کہ جو عرقان تحریک انصاف کے ناراض ہیں اور تحریک اعتماد میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ کو اب منظر عام پر آنا چاہیے وہ پریس کانفنس کریں اس سے یہ ہوگا کہ جو باقی ان کے ساتھ ہی ہیں ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور جو کمزور دل عرقان ہوتے ہیں فینس پہ بیٹھے ہوئے آخری کونے پہ کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے ادھر جانا چاہیے ان کو حوصلہ ہوگا اور وہ بھی ہماری طرف آ جائیں گے آپ کہہ رہے دو تین دن میں ایک بڑی پریس کانفنس ہونے والی ہے ہفتے کو اتوار کو پیر کو اگر کچھ شرکان ہیمت کرتے ہیں کوئی فیصلہ باد سے کوئی کے پی کے سے کوئی جنوبی پنجاب سے اور کچھ لوگ باہر آ جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ایک اوپن ہو جائے گی ایک چیز کہ جی واقعی عدم اعتماد کی تحریک میں اتحادی ساتھ دے نہ دے پارٹی کے اندر جو ناراض ارکان ہیں وہ اب ہم پوزیشن کے ساتھ ہیں رابطوں میں ہیں اور ٹکٹوں کی یقین دھیانی پر وہ عدم اعتماد کا ووٹ دیں گے اور حکومت شاید بدل جائے گی لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو پھر ابحام رہے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی یہ کامیاب ہو جائے گی لیکن ابحام رہے گا اس دن تک جب تک ووٹنگ نہیں ہو جائے لیکن چونکہ نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پارٹی سیکٹی جنرل بھی ہیں ظاہر بات ہے فیصلہ سازی کے عمل میں بھی شریک ہوں گے یہ بخاری صاحب بلاول بھٹو صاحب نے اب پانچ دن کی ڈیڈ لائن دی ہے وزیراعظم کو کہ وہ خود اسمبلی توڑ دیں یا استیفہ دے دیں تو کیا اب آپ کا زور یہ ہے کہ خان صاحب خود ہی کچھ کریں آپ کچھ نہیں کریں گے شکریہ ارشاد صاحب اور حباسی صاحب دیکھیں ہمارا چیئمن صاحب نے جو بات کہی ہے کہ اس سے قبل کہ ہم اپنا نو کنفرنس کا موشن موف کریں اور پھر الٹی ملٹی وہ سکسیڈ بھی کریں تو یہ اس کے عمران خان کے اپنے انٹریسٹ کی بات ہے تو وہ ڈیزولف کر دیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی کنسلٹیشن کر لی ہے کنسلٹیشن کے پاس اپنی نمبر گیم کا بھی ان کو بالکل احساس بھی ہے اور اعتماد بھی ہے کہ ہمارے پاس کتنے ووٹس ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میس ٹرسٹ پی ٹی آئی کے ممبرز کا اور ان کی قیادت کا پیدا ہو چکا ہے پچھے سال ڈیٹھ سال سے اس کو وہ کور اپنی کر پائیں گے اور انشاءاللہ یہ انہوں نے کنفرنس کا موشن ہے یہ بالکل سکسیسفل ہوگا کامیاب ہوگا اور عمران خان کو گھر جانا پڑے گا بخاری صاحب ایک تو یہ ہے کہ اتحادیوں سے اب آپ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب اتحادی ساتھ نہیں دے رہے تو پی ٹی آئی کے ارکان کو سامنے لائے جائے یا وہ ان کے ووٹوں سے تحریک کامیاب کرائے جائے لیکن یہ انیس سو نوے کی دہائی کی طرح ایک دفعہ پھر زمیر فروشی اور لوٹا سازی کا کاروبار شنی ہو جائے گا وہ آپ کے لوگ توڑیں گے آپ ان کے لوگ توڑیں گے پیسہ چلے گا نہیں نہیں بات پیسے کی توڑنے کی نہیں ہے عشاءال صاحب تھوڑا سا عرض کر دوں میں آپ کو کہ اس پروٹیکل پروسس میں ہم نے لوکل باڈیز کو بھی دیکھا جو سیمٹی نائن آن ورڈ لوکل باڈیز چلتے رہے اور پھر جب ہم یونین کاؤنسل ایڈسٹک کاؤنسل کا الیکشن اپنا امیدوار کھڑا کرتے تھے جس کی سپورٹ کرتے تھے تو اگر ریکوائیڈ نمبر ہوتا تھا بیس سے فار اگزامپل تو ہم کسی سے ووٹ مانگنے جاتے تو وہ کہتے ہیں سیسے جی انیس پورا کرنا بیسوں میں آپ کو دے دوں گا بیس ہم پورے کر دیں گے تو یہ تحادیوں کا جو ان کے الائز ہیں ان کی بھی یہی وہ چارے تھے ان کے وہ انشور کریں کہ اپوزیشن کے پاس وہ ریکوائیڈ نمبر ہے کیونکہ ادھروائیز وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ریکوائیڈ نمبر نہیں ہے تو کوئی پانچ آہ میمبر ہے قومی اسیمبلی کے تو دو تین وزارتیں ان کو مزے لے رہے ہیں آہ تو آہ اس لیے آہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بد اعتمادی پیدا ہو چکی ہے نون کے اندر آہ اس کے پی ٹی آئی کے اندر آہ ان کے میمبرز کے اور امان خان کے تو وہ کیونکہ یہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں آہ یہ ون ٹائمز نہیں ہوتے یہ پارلیٹکس کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں اپنی سیڈز کو آہ آہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہارس ٹویڈنگ یہ ہارس ٹویڈنگ کی بات نہیں ہے وہ لوگ جو اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے ہیں جی وہ اس پارٹی سے اپنا ریلیشن توڑنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو آہ دوزال تیرہ میں یا اٹھارہ میں مین پرلیٹکل پارٹی سے علادہ ہو کے چلے گئے تھے وہ واپس اپنی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور رابطے میں وہ یقیندانی بھی کرا رہے ہیں اور اپنا فیوچر بھی سیکیور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے ہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سیور ٹکٹ ان کو ملے گا یہ بات عزمازی کی جو فضاء پی ٹی آئی کے محمران کے درمیان ہیں وہ آہ بنیاز ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے محمران سے اور نون سے رجوع کر رہے ہیں ایک ایج جو ہے اپوزیشن کے درمیان بھی ڈیڈ لوگ تھا اور اطلاعات یہ تھی کہ کاف لیگ کو آج بھی بلاول صاحب نے کہا کہ بڑی آفر کرنی چاہیے اب یہ بڑی آفر سے کیا مراد ہے اور کیا کاف لیگ کو آفر کر دی گئی ہے اپوزیشن کا ڈیڈ لوگ ختم ہو گیا ہے دیکھیں یہ کوئی ڈیڈ لوگ نہیں ہے آہ یہ انفیکٹ کیونکہ یہ بیسک بنیادی آبجیکٹ ہمارا جو مقصد تھا کہ عمران خان کی حکومت کو پیک اپ کرانا ان کو پیک اپ کرا کے گھر بیجنا تھا اس کے لئے جو ان کے الائز ہیں اگر ان کے کوئی ڈیمانڈز ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور وہ اپوزیشن کی لیڈیشپ آپس میں کنسلٹیشن کر کے وہ ان کی ڈیمانڈز کو آفر بھی کر سکتی ہے لک انٹو بھی ہے کہ دیکھیں لک انٹو ایٹ کہ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکس میں یہ باتیں رہتی ہیں یہ گفت و شنید رہتی ہیں گیب ان ٹیک رہتا ہے پاکستان کی پولیٹیکس میں آپ دیکھ لیں ایک سٹیج پہ ہم آپس میں بہت مخالف ہوتے ہیں ایک سٹیج پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں یہ پلیٹیکل پروسس کا حصہ ہے یہ بخاری صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ناراض ہو ارکان خود آنا چاہتے ہیں اپنی سیاسی جماعتوں میں واپس آنا چاہتے ہیں لیکن وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑے بڑی آفریں ہو رہی ہیں بیس بیس کروڑ پچیس پچیس کروڑ روپے ارکان کو آفر کیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی وفاداری بدلیں پیسے لیں اور آپ کو ٹکٹ بھی ملے گا تو یہ وفاقی وزراء کی اطلاع درست نہیں ہے یہ وفاقی وزراء بخلائے ہوئے ہیں جو تیزیب کے دارے میں نہیں ہیں شاہ محمود کرشی جیسا جو گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو کو دیکھیں وہ پہلے آپ نے آپ کو ایک دفعہ سہند میں جا کے عزمات چکا ہے الیکشن لڑ چکا ہے وہاں سے بری طرح ناکام ہوئے آج جس انداز سے وہ گفتگو کرنا ہے اس کو کچھ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ اسی جماعت کی قیادت کو تم اپنی قیادت مانتے رہے ہو وزارتیں لیں الیکشن لڑے تو یہ بخلات کا شکار ہے جو کہتے ہیں جی آفر اگر وہ سمجھتے ہیں ان کو آفر ہے تو اپنے بندوں کا نام لے کے آئے سامنے وہ اس کے لیے جو جو لیگل پروسس ہے وہ شروع کر لے نا اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو یہ خالی زہم تراشی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی اپنا مستقبل خراب نہیں کرے گا کہ پیسوں کی خاطر ان کو چھوڑ کے آئے وہ اپنی آہ سیاست کو آہ زیادہ بہتر طریقے سے کرنا چاہے گا اور میں نے کہا اس کی یہ نا کہ جو پارلیمنٹ کے آہ لوگ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں جانا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنی پارلیمنٹ کی سیٹ کو سیکیور کرنے کی بات کرتے ہیں اچھا اس وقت آپ ٹھیک ہے اس کی آپ تعدید کر رہے ہیں لیکن کیا کوئی ایسی تجویز ہے آپ کے علم میں کہ ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے وہ آئیں پریس کانفنس کریں تاکہ باقیوں کو بھی حوصلہ ہو ایسی بھی کوئی آپ کی ہاں تجویز زیر غور ہے نہیں ایسی کوئی تجویز نہیں اور میں نہیں سمجھا یہ کوئی تجویز یہ کوئی آپ نے جو آہ بات کی مولانا صاحب کے حوالے سے مطلب ہے کہ یہ کوئی مسدقہ بات نہیں ہے اور میں یہ یہ کوئی آہ میچور پارلیٹیکس نہیں ہوتی ہے آہ کہ آپ اپنے کارڈ اس وقت ہی دکھاتے ہیں جب ان کی ضرورت پڑے قبل از وقت کارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں وہ گورنمنٹ لگر آپ ایکسپو کریں گے گورنمنٹ پھر اپنے حربے بھی استعمال کرے گی تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم آہ ایسا کارڈ کھیلیں جو آہ جس سے آہ ہمارا جو نو کونٹرنس کا موشن ہے نہیں لیکن بخاری صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ ہماری لیڈرشپ ہی آج بھی آسف علی زلداری صاحب کی ملاقات ہے مولانا فضل عمان صاحب کے ساتھ وہ ملاقات اس وقت کر رہے ہیں جی تو انشاءاللہ یہ جو سیاسی قیادت ہے پلیٹیکل لیڈرشپ وہ کنسنسس سے ہی معاملات تیک کریں گے بخاری صاحب جو لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے آہ عمران خان کی پیٹ کے پیچھے وار کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آج سامنے نہیں آ رہے تو کل کو بھی وہ مکر سکتے ہیں وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے جو وعدے ہوئے وہ فار نہیں ہو سکے وہ آنا بھی جائے ہم ان کو آنین آنا چاہتے جی ٹھیک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب تک آہ آہ موشن موو نہیں ہوتا جب موشن موو ہوگا تو بات سامنے آ جائے گی ہمہ اور پھر موشن کے بارے میں آپ کو یہ علم ہے کہ آہ تین دن سے پہلے نہیں اور سات دن کے بعد تک نہیں وہ موشن ٹیک اپ نہیں ہو سکتا جی تو یہ 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 دی پلٹیکل پروسیس ہے اس میں یہ ہماری اپنی سٹریٹیجی ہوگی یہ میں 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 از اینڈویجیل اپنی بات کروں باقی فیسٹر تو میری قیادت نے کرنا ہے یا آپوزشن کے دیگر لیڈروں نے کرنا ہے بخاری صاحب کیا پیپلز پارٹی اس بات پر رضا مند ہو گئی ہے کہ آہ آدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو اس کے فوری بعد الیکشن کروا دیے جائیں پہلے پیپلز پارٹی کو لے کر یہ اطلاعات آتی تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ پانچ سال یہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے یہ پورے کرے نہیں کبھی بھی پیپلز پارٹی نے کتن یہ نہیں کہی چیرمن بلاول کی سٹیٹمنٹ کٹیگوری کر لی ہے کہ ہم نئے انتخابات اس ملک کے مسائل کا حال آپ جو ہے نا وہ نئے انتخابات میں ہے اور یہ بھی کیا سرائیوں پہ بات مبنی ہوتی تھی کہ جی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پانچ سال پر بھی کونسی پورٹیکل پارٹی یہ سوہ سال ڈیڑھ سال میں ڈیلیور کر پائے گی ان حالات میں جو حالات آج ملک کے ہیں جو مہنگائی ہے جو بے رزگاری ہے تو وہ سارا ملبہ اپنے سر کیوں لے گی جنہوں نے یہ گند کیا ساڑھے تین سالوں میں ملبہ ہونی کے سر رہنا چاہیے نئے انتخابات ہوں جس کو حوام منتخب کریں وہ پھر آ کے حکمرانی بھی کریں اور وہ آہ ایشیوز جس طرح وہ ریزولف کرنا چاہتے ہیں پالیسیز بنا کر ایشیوز ریزولف کریں تو آہ یہ تیہ ہے کہ جو ہی اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے تو اس کے لیے الیکشن جب نئے ہوں گے تو پھر ماضی کی طرح یہ پوزیشن بکھر جائے گی اور اپنے پلیئر فارم پر ہوگا تو وہ پھر ملک کے اندر ایک آدم استعقام پیدا نہیں ہوگا پھر نئے سرے سے کل کو پھر جو دوسری اپوزیشن ہوگی وہ کٹھی ہوگی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے کچھ عرصے کے لیے ملک کے اندر استعقام آئے لڑائی جھگڑے لیک پولنگ کی سیاست ختم ہو ایسا بھی کوئی فارمولا ہے دیکھیں بہت ساری باتیں آپ پریزمچنز پر کر رہے ہیں ابھی ابھی پریزمچن کی بات نہیں ہے آپ تو کوئی جو پریکٹیکلی جو ہونے والا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے یہ بھی اب لیڈرشپ کی کنسلٹیشن ہے کہ آیا کوئی الیکشن آنائیس بنتا ہے کے نہیں بنتا ہے کوئی سیڈ ایڈیسمنٹ ہوتی ہے کے نہیں ہوتی ہے یہ تو پھر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی لیکن ابھی مین ٹارگٹ جو ہے وہ اس حکومت سے نجاز حاصل کرنا ہے بخاری صاحب پہلے آپ کو تین دن جلسے کی اجازت تھی اب وہ ایک دن کر دی گئی ہے جو پاکستان آسٹریلیا کرکٹ میچ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اسلام آباد پہنچ کر ارادہ کیا ہے پیپلز پارٹی کا جلسہ کریں گے اس کے بعد منتشر ہو جائیں گے یا وہاں کچھ دن قیام بھی کر سکتے ہیں یہ سارا مارچ دھرنے کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے باسی صاحب بہت ساری باتیں ایڈی سپارٹ ڈیسیئنز ہوتے ہیں جیسی سیچویشن ہوتی ہے اس سیچویشن کے مطابق آہ لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سیچویشن کو بدنظر رکھ کے پھر ہی جو لیڈرشپ ہے وہ فیصلہ کرے گی لیکن پیپلز پارٹی تو دھرنوں کی سیاست سے حکومت کو گھر بیجنے کی قائل نہیں ہے بخاری صاحب میں نے کہا رجی وہ ہم تو قائل نہیں ہم تو اسی لیے ہم نے نو کورٹ فریس کا وہ معاملہ سامنے رکھا ہوا ہے لیکن ہے کہ ہم ہمارا اتجاج یہ اس طرح کا تو نہیں ہے کہ ہم اسے درنہ رکھے ہیں استیفہ مانگ رہے ہیں ہم تو نو کورٹ فریس اس کے لئے موو کر رہے ہیں لیکن اس سیچویشن کیا بنتی ہے اس کے مطابق لسین کریں گی ہم نے نائنٹی میں لانگ مارچ کیا لیکن لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے آہ کچھ معاملات تیہ ہو گئے تھے پھر لانگ مارچ کال آف کرنا پڑا تو یہ اس وقت کی سیچویشن ہماری ریلشپ دیکھ کے فیصلہ کرے گی یہ بخاری صاحب پہلے بھی ایک پرگام میں آپ نے وہ نائنٹی تھری کی مثال دی تھی تو کیا اس وقت بھی یہ ممکن ہے کہ لاہور پہنچنے تک بلاول بھٹو صاحب کو کوئی ہیلیکاپٹر بھیج دیا جائے یا جہاز بھیج دیا جائے اور اسلام آباد جا کے معاملات آئے پا جائیں بات ہالیکاپٹر کے بھیجنے کیسے کی نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب نے تو ان کو آج کہہ دیا کہ within five days ریزائن کر جاؤ جی تو سوقت بھی تو اس سے یہی باتیں کہی گی تھی نا کہ جی اس اسیشو کو ریزولف کر سٹیپ ڈاؤن ابھی بھی چیرمن بلاول کہتے ہیں سٹیپ ڈاؤن انہا تو ہم اسلام آباد تو آئی رہے ہیں اور یہاں آکے پھر نو کانفیرنس بھی ان کو فیس کرنا پڑے گا رہنا سناولہ صاحب اور مسلم لیگ کے باقی لیڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب کے پاس ہی سارے فیصلے کرنے کے اختیار ہیں وہی فیصلہ کر رہے ہیں اور گرین سگنل دے رہے ہیں اس کے مطابق آگے چل رہے ہیں تو پیپلز پارٹی نے بھی اختیارات نواز شیف صاحب کے سپورت کیے ہوئے ہیں نہیں نواز شیف کے سپورت نہیں اختیارات ان کو اپنی جماعت کے اختیارات ہیں ہماری جماعت کے اختیارات جو ہیں وہ چیمن بلاول اٹلو زرداری و آسولی زرداری صاحب کے پاس ہیں اور یہ ان کی دیکھنا جی وہ مہین نواز شیف ہماری پارٹی کو ریپریزنٹ تو نہیں کرتے یا ان کی پارٹی کو بری لیڈرشپ ریپریزنٹ تو نہیں کرتی لیکن یہ لیڈرشپ آپس میں کنسلٹ ضرور کرتی ہے اور پھر کنسلٹیشن سے فیستے ہوتے ہیں یہ چوزر پرویزلہی صاحب نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو جناب عمران خان صاحب پہاڑ پہ ہوں گے اور ہم نیچے کھائی میں پڑے ہوں گے تو کیا آپ اس سے اتفاہ کرتے ہیں کہ عدم اعتماد چوزر پرویزلہی نے کہا کہ میں جب نواز شیف صاحب اور زرداری صاحب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر عدم اعتماد ہم پیش کرتے ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب پہاڑ پہ ہوں گے اور ہم کھائے میں گر جائیں گے سارے کے سارے تو کیا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام بھی ہو سکتی ہے اگر ناکام ہوئی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے دیکھیں آپ نے جو مجھ سے پہلے سوال کیا تھا آپ نے اور باسی صاحب نے اتحادیوں کے بارے میں اس کا جواب آپ نے خود ابھی پرویزلہی صاحب کی گفتگو سے دے دیا وہ انچور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ٹارگٹ نمبر ہے تو وہ پھر ہمارے ساتھ آ جائیں گے اگر کچھ نمبر ایک دو کم بھی ہوتا بھی ہوں کہیں گے ہم آنے کو تیار ہیں وہ انچور کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ نوکل پرس فیل نہ ہو ان کو یہ گھبرات ہے اگر فیل ہو گیا تو ہم پس جائیں گے اس لیے ہم نے جو اندر سے بندے توڑے ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے پاس نمبر پورا ہے اور نمبر پورا جب ہم کارٹ سکھائیں گے یہ یقین دلوا دیا ہے ہم تو ان کو سامنے ٹیبل پر رکھ کے دکھا دیں گے کتنے بندیں ہمارے پاس ہیں ابھی تک دکھایا نہیں ہے ان کو مطلب اس لیے اس میں یہی عمر مانے ہے کہ ان کو یقین ہوں ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس ریکوائیڈ نمبر پورا ہے ہم نے تو ان کو بتایا ہے لیکن وہ پریکٹیکلی اس کو اگر اس کو واش کرنا چاہتے ہیں بے چک واش کر لیں وہ ان کے اختیار ہے لیکن ہم نے ان کو یقین دہانی کرا دیا ہے کہ ہمارے پاس ریکوائیڈ نمبر پورا ہے کتنے اس وقت کتنے ارکان پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھ مکمل وفاداری اور کا اہد کر چکے ہیں کہ ہم عدم اعتماد میں آپ کے ساتھ ہیں کوئی تعداد دیکھیں اب میں نمبر تو ڈسکلوز نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے جو سنٹرل پنجاب کے لوگ ہیں بہت سارے کے پی کے لوگ ہیں کچھ شند کے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ آہ رابطہ کیا اور وہ ان کا صرف یہ ہے کہ وہ آہ وہ مستقبل کی سیاست ان جماعتوں کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں اس میں نور عالم خان اور عامل لیاکت صاحب بھی ہیں جو ناراض ہے اپنی پارٹی سے دیکھیں جی اب میں پٹیکلر نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں بخاری صاحب جیالے کتنے ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں فیچر پارڈرس کرنا چاہتے ہیں بخاری صاحب ون لائن کمنٹ جیالے کتنے ہیں جو گھر واپس آنا چاہتے ہیں جیالے آپ کی پارٹی کے گئے ہوئے لوگ کتنے ہیں جو وہ بھی ہم جب نو کوشن ٹیبل کریں گے تو آپ کو سامنے آ جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ نیر بخاری صاحب سیکرٹل پاکستان بی بلز پارٹی مرسط موجود تھے ایک بریک کے بعد حضیر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بریک پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں وزر مملکت براہ اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن آپ سے گفتگو کرتے ہیں ارشاد صاحب اب یہ جو ملاقات جاری ہے ظاہر ہے ایک جانے مسعودہ بھی تیار ہو گیا ہے اب ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں فائنل راؤنڈ آ چکا ہے حکومت کا کانفیڈنس کیا ہے اور حکومت کو حقیقتاً کن باتوں پر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ناراض ارکان کی بات ہوتی ہے یہ کوئی غیر حقیقی بات بھی نہیں ہیں لوگ ناراض ہیں بوجو کچھ تو ہمارے ہاں ایک بلائک میلنگ کا ایک مزاج بھی ہے ہمارے جو پچاسی میں اسمبلی آئی اور جس طریقے سے بے جائے نوازشاہت کی گئیں تو اس کی وجہ سے ایک مزاج بن گیا ارکان اسمبلی کا کہ جی یہ نہیں ہوا تو ہم ناراض وہ نہیں ہوا تو سلام کا جواب نہیں دیا تو ناراض وہ بھی اب دیکھیں نا لیاقت آمد لیاقت صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ مجھے سپیکر صاحب نے بلایا ہے کھانے پہ میں نہیں جا رہا ہم زہرانے پہ زہرانے پہ یا مطلب کسی آلم خان صاحب تو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے فلور پر بھی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم میرے خیال ہے فروغ حبیب صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ فروغ صاحب یہ آپ نے اپنے طور پر کوشش کی اتحادیوں کو رازی کرنے کی چوزیز ہے باہن کے ہاں بڑی اچھی ملاقات ہوئی آج پھر ملاقات موری صاحب سے ہوئی ہے لیکن آج کوئٹا میں جو ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی ہیں وہ تھوڑے پھر اکھلے اکھلے نظر آئے ہیں تو بہدرباد جانے میں ابھی کیوں تاخیر ہو رہی ہے اور یہ جو آمد لیاقت صاحب ہیں نور خان صاحب نورالم خان صاحب ہیں یہ ارکان جو ہے ان کو رازی کیوں نہیں کیا جا رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام مراقین کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا رابطہ موجود ہے اور آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جس کے کوئی تحفظات ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں جذبات ہوتے ہیں لوگوں کے حلقوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں ان تمام مسائل کو پہلے بھی ہم نے سنا ہے بردوباری سے سنا ہے ان مسائل کا حل بھی نکالا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ حکومت سرخروع ہوتی رہی ہے سارے عمل سے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو ہے وہ مجورٹی ہے کوالیشن گورنمنٹ ہے اس لحاظ سے ان تمام چیلنجز جو ہیں وہ ہر حکومت کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں اور یہ ستحاد کے ایک چیلنجز ہیں یہ ایک حقیقت ہے اس حقیقت سے تو کوئی نظریں جو ہے وہ نہیں چورا سکتا لیکن بنیادی طور کے اوپر آپوزیشن کی ہر موف کو ہر بار ناکامی ہوئی کہ پہلی بار نہیں انہوں نے کوئی ایسی موف چلائی اس سے قبل بھی لانگ مارچز بھی کیے ہیں انہوں نے سٹیفے بھی لے کے رکھ لیے تھے اس کے بعد واپس میں لڑ پڑے تھے اسیفوں کے معاملے کے اوپر اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آدم اعتماد کی کہانیاں سب چیزیں یہ کرتے رہے ہیں لیکن ہر موقع کے اوپر ان کو ناکامی ہوئی چیئرمنٹ سینٹ کے آدم اعتماد کی موقع کے اوپر ان کو ناکامی ہوئی اس سے پہلے گیس کا بل سٹیٹ بینک کا بل ہر موقع کے اوپر ناکامی ہوئی آئندہ بھی ان کو ناکامی ہوگی ہم اپنے تمام اتحادیوں کو پہلے بھی ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں آئندہ بھی جو ہے وہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اچھا فروغ صاحب آپ کی یعنی اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم ہمارے پاس بیس ارکان پی ٹی آئی کے ناراض ارکان ہیں جو ہم ہمارے ساتھ رابطوں میں وفاداری کے اہد کر رہے ہیں آپ کے وزراء آپ کے ساتھی وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن اپنی خیر منائے ان کے ارکان ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں وہ وقت آنے پر جو ہے وہ آدمی اعتماد کی مخالفت کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک دفعہ پھر ضمیر فروشی ہاس ٹریڈنگ اور اس طرح کا لوٹا کریسی کا ایک سسٹم لوٹا کریسی کا ایک جو ہے ماحول دوبارہ بن رہا ہے تو یہ جمہوریت کے لیے تو بڑا نقصان دے ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح دیکھیں بات دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہے نا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی باتیں چل رہی تھیں جانگیر ترین کے ساتھ جی نواز شریف کی ملاقات ہو رہی ہے یہ وہی جانگیر ترین ہے جن کو یہ ایٹی ایم کہتے تھے یہ وہی جانگیر ترین ہے جو لاست فیم باہر علاج کروانے گئے تھے اللہ اللہ انہیں صحت اندرستی دے ان کو یہ کہتے تھے جی اینا رو دے دیا عمران خان نے اپنی ایٹی ایم کو باہر باگا دیا باہر چلے گئے اب یہ ملاقاتوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں پہلے تو کبھی پہلے تو ان کا نہ یہ لہجہ تھا نہ ان کا رویہ تھا تو اصول نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے ان کے اینڈ کے اوپر یہ تو صرف اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں اپنی دولت کو بچانا چاہتے ہیں لوٹے ہوئے مال کو بچانا چاہتے ہیں ایک ملک کی دولت لوٹ کے لندن میں محلات بنا کے بیٹھے ہیں شباشتی مقصود چپڑاسی کے ایک آنڈ میں پیسے ڈال کے بیٹھے ہیں وہ پاپڑ پی ٹی آئی نے الیکٹیبلز کو جو ساتھ ملایا تھا یہ کس اصول کے ساتھ نہیں الیکٹیبلز نہیں مجھے مجھے آپ یہ بتائیں نا الیکٹیبلز تو اس ملک کی ایک حقیقت ہے بھائی میرے تو پولٹیکل سیاسی معال کی تو یہ فصلی بٹیرے لوٹا ان کا موڈر نام الیکٹیبلز ہی ہے نا سر نہیں نہیں دیکھیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا الیکٹیبلز کی یا فصلی بٹیروں کی ایک ہے جو آپ کی جماعت میں موجود ہیں آپ کی پارٹی کے ٹکٹس کے اوپر منتخب ہو کر آئے ہیں اسی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیفیکشن کلاوس بھی جو ہے وہ موجود ہے وہ بھی لاغو ہوگا اگر کوئی اس سے جو ہے وہ ادھر ادھر ہونا شروع کرتا ہے پارٹی کے ڈسپلن سے جو چیزیں ہیں اس سے روح گردانی کرتا ہے وہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں لیکن مجھے آپ یہ بتائیں نا نواز شریف کے اوپر معاملہ تھا نواز شریف کو تو عدالت سے سزا ہوئی وہ ناہیل ہو گئے ان کی کرپشن تھی اپنی معاملات وہ ثابت نہیں کر سکے عمران خان پہ بتائیں نا کیا معاملہ ہے عمران خان پہ کوئی کیس سامنے آگیا ہے عمران خان کی کوئی کرپشن پکڑی گئی ہے عمران خان کو تو پانچ سال کے لیے لوگوں نے منتخب کیا ہے ساڑھے تین سال ہماری حکومت کو ہوئے ہیں آئے ہوئے اس دوران جو ہے وہ اپوزیشن نے یہ پہلی موو نہیں کی اس سے پہلے کئی بار جو ہے وہ مووز کر چکے ہیں تو لہذا میں نہیں سمجھتا کہ جو نواز شریف آپ کو یاد ہیں کہ جب وہ ناہیل ہوئے تو انہوں نے کہا جی بھٹو کو بھی نکالا گیا تھا بی بی کو بھی نکالا گیا تھا حالکہ بی بی کو نکالنے والے وہ خود تھے مجھے بھی نکالا گیا تھا اب مجھے پھر نکال دیا ہے کسی وزیراعظم کو پانچ سال نہیں پورے کرنے دیے جاتے یہ تقدیر نواز شریف نہیں کی تھی نا اب آپ ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں اب آپ ان کا رویہ دیکھ امران خان نے تو کوئی بیرون ملک جائدہ دیں نہیں بنائیں فارق صاحب یہ پنجاب میں جو پانچ شہرکان بزدار صاحب نے مسلم لیگ کے توڑ کے رکھے ہیں ہمیشہ آپ کو ووڈ بھی دیتے ہیں آپ کے حق میں بولتے بھی ہیں وہ ان کے بارے میں کیا حیال ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عراقین ان سے مطمئن نہیں ہیں جو اپنے آپ کو ذہنی طور کے اوپر اپنے ان کے ساتھ نہیں سمجھتے وہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں پہلے بھی رابطے میں تھے آئندہ بھی جو ہے وہ رابطے میں رہیں گے اس میں تو کوئی معاملہ نہیں جی ٹھیک ہے فرق صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومتی اینڈ پہ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سپیکر صاحب زہرانہ بھی دے رہے ہیں رکھین اسیمبلی کے عزاز میں بریک کے بعد بات کرتے ہیں ہر ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے فرق صاحب ایک تو آپ کی سٹریٹیجی ہوگی ظاہر ہے وہ تو پبلک کے سامنے آپ نہیں رکھیں گے لیکن لیکن ویٹسویور دی ریزلٹ وڈ بی تحریکی عدم اعتماد کی کاؤنٹر سٹریٹیجی آپ کی کیا ہے جو بطور حکومت آپ عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں عوام کو بتا سکتے ہیں اس وقت دیکھیں بنیادی طور کے اوپر تو ہمیں کسی قسم کی کسی تحریک اعتماد کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈھار ہے ہمارے نمبرز پورے ہیں ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے عراقین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سٹریٹیجی ہماری حکمت امبلی بڑی واضح ہے کنسویئن تو ان کے اینڈ کے اوپر ہے رہا دیکھیں مولانا فضل رمان کہہ رہے ہیں جی اٹھالیس گھنٹے میں آ رہی ہے جی وہ بلاول کہہ رہے ہیں جی کہ پانچ دن کا الٹی میٹم دیتے ہیں وزیر آدم مصطفی ہو جائیں ان کے ہاں تو اپنے خود کوئی کنسنسس موجود نہیں ان کے ہاں تو اپنے جو ہے وہ کسی صورت بھی کوئی یکسوی جو ہے وہ نظر نہیں آتی اور بنیادی طور کے اوپر جن کے پاس عراقین کورے ہوتے ہیں وہ اٹھالیس گھنٹوں کے یا پانچ پانچ دنوں کا ٹائم نہیں دیا کرتے اس سارے عرصے کے دوران جن کی عدم اعتماد لانی ہوتی ہے نمبرز پورے ہوتے ہیں وہ عدم اعتماد جمع کرواتے ہیں لہذا یہ پہلے بھی ناکام ہوئے آئندہ بھی ناکام ہوں گے ہماری حکم تعملی تو بہت واضح اچھا آخری سوال فروغ صاحب یہ پی کا آرڈیننس جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے کنٹو برسی چلتی رہی صحافتی تنظیموں نے بارسی سیشنز نے باقی جو سویل سوسائٹی ہے کل فواد چوز صاحب نے ہمارے پروغام میں نے کہا کہ میں نے چوزی پرویز الہی صاحب کو سالس مقرر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی کا جو ترامیم ہے یک طرفہ آپ واپس لے کر دوبارہ سٹیک ہولر سے مشورہ پر تیار ہیں دیکھیں پہلے بھی ہم نے مشاورت کی ہے ایشیوز سب مانتے ہیں جی فیگ نیوز ایشیو ہے جی سوشن میڈیا کے اوپر ہے چوتر پہ مہار ہے کوئی ریگولیشن نہیں ہے ریگولیشن ہونی چاہیے تو پھر آپ کو کسی کو اجازت بنی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے میڈیا کے اوپر سوشن میڈیا کے اوپر جس کا دلٹ کرے آپ کو کسی کے اخلاف غیر اخلاقی جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیں تو بنیادی طور کے اوپر ہم نے تو پہلے بھی انگیجمنٹ کی آئندہ بھی انگیجمنٹ کریں گے ہم تو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس سے جو ہے وہ قوانین بنے اور ان قوانین کی عملداری ہو ان کے اوپر ایک ڈیٹرنس قائم ہونی چاہیے قانون کی چورانوے ہزار درخواستیں سائبر کرائم کو شکایات محصول ہوئی ہیں سیکشن ٹونٹی کے تحر پچھلے تین سال کے اندر کتنا بڑا نمبر ہے اس میں تصدا کسی کے خلاف نہیں ہوئی کیونکہ قانون کم زور ہے اس کے اندر اگر آبیلیبل آفینس ہوگا جو مرضی چاہے جس کی مرضی چاہے وہ کپڑے اتار دے چونک میں کھڑا ہو کہ اس کے بعد قانون جو ہے اس کے اوپر ایک عمل درامتی نہ کر سکے تو لہٰذا قوانین کو سخت کرنے کی ضرورت تو ہے لیکن اس میں ہم چاہتے ہیں کہ سب آن بورڈ ہو تاکہ کسی کو یہ فیل نہ ہو کہ کسی کے آواز دبانے کی کوشش ہو رہی ہیں کسی کے اوپر ننگی تلوار رکھ دی گئی ہے ایسا ہرگیز ہم نہیں چاہتے ہیں بہت شکریہ فرق حبیب صاحب وزر ممبلکت لا تنشریات ہمارے ساتھ موجود تیرشاد صاحب تحریکی ادم اعتماد اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت کے پاس کانفیڈنس کس بات کا ہے آپ نے کہا کہ یہ بھی بجا ہے کہ لوگ ناراض تو ہیں لوگوں کی شکوے کچھ کے ویلڈ بھی ہیں کچھ سیاسی طور پر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ بلیک میل کرنے کے بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی خان صاحب کے پاس دیکھیں یہ تو جو حلچل ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ابھی تحریک پیش ہو جانا ہے اس پر بوٹنگ بھی ہو جائے گی خان صاحب کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں پولٹیکلی کیا بچتے ہیں بطور حکومت بطور پرائیم نیسٹر کیا بچتے ہیں اور غلطیاں جو ان کی ہوئی ہیں کیا عوام دوسرا موقع دینے کے لیے تیار ہیں ان غلطیاں ہونے کے باوجود پہلی بات تو میں یعظ کر دوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ یا خلائی مخلوق جو بھی اپوزیشن کے لوگ نام دیتے ہیں ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے اگر وہ اس تحریک عدم اعتماد کی پشت پر نہیں ہے تو اول تو یہ پیش نہیں ہوگی پیش ہوگی تو ناکام ہو جائے گی پہلی بات تو یہ ماننے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ناراضگیاں ہوتی ہیں ہم نے نواز شیف صاحب کا دور بھی دیکھا ہے اس سے پہلے جتنے حکمران ہم نے دیکھے ہیں جو بھی حکمران پارٹی ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ہر وقت چون چون چاہاں چاہاں کرتے رہتے ہیں شکوے ہوتے ہیں شکیتیں ہوتی ہیں بیک بیٹنگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اور جب موقع ملتا ہے وزیراعظم صاحب کے سامنے یا ملاقات کا موقع مل جاتا ہے پھر وہ ماشاءاللہ خوش آمد اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہی لوگ جو بول رہے ہوتے ہیں وہاں سامنے ان کے یہ بھی ہمارا ایک کلچہ ہے مان شریف صاحب کی پارٹی میں ایک مساوات تھی جو وزیر تھے وہ بھی چھے چھے مہینے ان سے نہیں مل پاتے تھے امینے بھی نہیں مل پاتا تھا کیونکہ کابینہ کا تو اجلاس ہی نہیں ہوتا تھا یہاں تو کچھ لوگ زیادہ قریب ہیں اور شکوا کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ غیر منتخب لوگ زیادہ قریب ہیں اصل میں خان صاحب سے دو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں پہلے تو انہوں نے جو اس ملک کا سیاسی کلچر تھا اس کو سمجھے بغیر ابتدا میں ایسے تاثر دیا کہ یہ کوئی برطانیہ ہے ناروے ہے سویڈن ہے امریکہ ہے کہ جہاں منتخب شخص جو ہے وہ اصول ضابطے قیدے کے مطابق چلے گا تو اس کی بڑی واوا ہوگی لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے دوسرا جو ہے ان کی ایک بے نیازی کا وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ کرکٹ ٹیم ہے ان کی جو پارلیمنٹ ہے یا ان کے جو وزرائے ہیں یہ کرکٹ ٹیم کے لوگ ہیں جن کو میں جب چاہوں گا دبا دوں گا جب چاہوں گا کسی کو طبقی دے دوں گا وہ اس بات پر خوش ہو جائے گا یہ منتخب ارکان ہیں ایک ایک لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ ووڈ لے کے کئی کئی دفعہ آ چکے ہیں اور کئی وزرائے آزم کو کئی حکمران کو یہ بگتا چکے ہیں پھارے کر چکے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہم پچاسی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے لگتا تھا کہ یہ جب حکمران جائے گا تو یہ یعنی اگر زیاءاللہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بھی شاید پیارے ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد وہ صحیح سلامت آج بھی ممبر نیشنل اسمبلی کے اگلی کیابنٹ میں بیٹھے تھے اس سے اگلی کیابنٹ میں بیٹھے تھے تو بے نیازی جو تھی نا اب ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ اتحادیوں کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں تھا یا ارکان اسمبلی کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں تھا یا یہ جو فنڈز نہ دینے کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا ترکیتی فنڈز نہیں دوں گا اس طرح کی اب نتائج نکل رہے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بس آدم اعتماد میں یہ بیس تیس جتنے بھی ارکان ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جناب اپنا کام ضرور کرنا چاہیے ارشاد صاحب اب وزیراعظم صاحب ایک تو یہ کام کریں کہ یہ اپنے رابطے مضبوط کریں اور ایک یہ ہے کہ رابطہ احوام کے مہم جو ہے ان کے لئے مفید ہے ٹھیک ہے ارشاد صاحب ایک بریفلی کمنٹ کر دیں یہ عوامی مارچ ورسیس سندھ حقوق مارچ کیا اثر کون زیادہ ڈال رہا ہے اور پی ٹی اے اپنے مقاصد میں حاصل ہو رہی مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے میرا نہیں خیال کہ دونوں کو کوئی مقاصد حاصل ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ اچ کے پروگرام سے اتنا ہی